شکار آپ یہ لائف تصویر دیکھ رہے ہیں ہریانا کے زلہ یمنہ نگر سے آج بتا دے ٹرافیک پولیس جو ہے کس طریقے سے سکتی سے نظر آ رہی ہے تو آپ سبی کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاض کرے کس طریقے سے جو بھی گاڑی پٹی کے اگر باہر کھڑی ہے آن دی روڈ کھڑی ہے اس کا چالان کی اجار آپ سبی کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاض کرے ہیں ہریانا کے زلہ یمنہ نگر کے پیپر مل گیٹ کے باہر سے دکھانے کا پریاض کرے کس طریقے سے جو ہے سہچو ٹرافیک سہچو لوکیش یہاں پر موجود ہے آپ سبی کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاض کرے کس طریقے سے جو بھی وہاں جو ہے پٹی کے باہر کھڑا ہے یہاں پر جو وائٹ پٹی ہے اس کے باہر جو وہاں کھڑا ہے اس کے جو ہے چالان کیے جا رہے ہیں آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پنیاث کریں آپ سب اسے گجاری سے تلاشتر شہر کریں دکھانے کا پنیاث کریں کس طریقے سے ٹریفک سہ چو لوکیش کے دوارا یہاں پر کس طریقے سے chالان کٹے جارہے ہیں آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پنیاث کریں جو بھی گاڑی وائٹ پتی کے باہر کھڑیا on the road کھڑیا اس کا چالان کیا جارہا آپ سبھی کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کیا پریاض کر رہے ہیں اور آپ سبھی کو بتا دیں امرجنسی جو سیوائیں ہوتی ہے جن میں دکت نہ آسکے اس کے ذریعے جو اس کو بدنے رجا رکھتے ہوئے اس کو دیار میں رکھتے ہوئے کس طریقے سے ٹریفک ایسے اچھو لوکیش یہاں پر موجود ہے جن کے دوارا جو ہے سڑک پر کھڑی گاریوں کا جو ہے چلان کیا جب آپ سب کو لائف تصویروں کے مادیم سے دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں ہریانہ کے زلہ یمونہ نگر سے بڑی اپڈیٹ دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وائٹ پٹی کے باہر جو بھی وہاں کھڑے ہیں تو دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں کس طریقے سے جو گاڑی یہاں پر کھڑی ہے اس کے مالک کو یعنی کہ آنر کو فون کیا جارہا آن لائن نمبر پلیٹ سے جو ہے نمبر فون نمبر نکال کر جو ہے اس کو کال کیا جارہا اور بلائے جارہا کہیں کہ آپ سب کو لائف تصویروں کے مادیم سے دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں ٹیفک ایسے اچھو لوکیش جو ہے ان کی اگوئی میں کس طریقے سے چلان کاٹے جارہے ہیں آپ سب بھی سے گزاری ساتھ شیئر جو کیجئے گا تو دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں کس طریقے سے جو یہ گڑی کھڑی ہے اس کی جو ہے کہیں نہ کہیں فوٹو کلک کی جارہی ہے اور اس گاڑی کا بھی چلان کیا جائے گا بتا دیکھئے جو وائٹ پٹی ہے جو بھی وائٹ پٹی کے انڈر میں گاڑی کھڑی ہے ادھر سڑک پر روڈ کے بیچو بیچ گاڑی کھڑی ہے اس کا جو ہے کس طریقے سے چالان کیا جارہا آپ سب بھی کو لائی تصویروں کا مادم سے دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں ہریانہ کے زلہ یا منا نگر سے دکھانے کا پریاس کر کس طریقے سے جو گاڑی روڈ پر کھڑی ہے اس کا چالان کیا جارہا آپ سب بھی سے گزاری ساتھ شیئر جو کیجئے گا اگر کھڑی کر جاتے ہیں لیکن دکھت آتی ہے بہت دکھت ہے کہ آنون پرسن آتے ہیں اور چار چار گھنٹے کھڑی رہتی ہے کاروستے بلاغ ہو جاتے ہیں ادھر دکھت ہے کافی دکھت ہوتے ہیں سر آج جو پرساشن کے دورہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور سر کہیں نا کہیں پارکنگ بھی نہیں لکشمی سریمہ دی ہوئی ہے یہ بھی پارکنگ خالی ہے دکھو سیوز نہیں کرتے ساری پارکنگ ہیں بہت دکھت ہے بہت دکھت ہے اگر دوڑ لے آئیتا ہے پیدر چلنے والا نہیں روپ پاتا پیدر نہیں روپ پاتا کار کے جو چالک ہیں جو مالک ہیں ان سے بات چت کیا جا رہا ہے آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کے پیداس کریں گے آن لائن جو ہے چالان کیا جا رہا ہے آپ سب سے ایک گجاری سے دکھا رہا ہے اسے چھو جو ہے لوکش یہاں پر پہنچے ہیں جن کے اگوئی میں جو ہے چالان کیا جا رہا ہے ٹریفک ایسے چھو لوکش کے دوارا جو ہے چالان کیا جا رہا ہے آپ سب کو شکریہ سے شیئر کیجئے گا تو آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاس کریں پوچھت آج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی گاڑی ہوگی اس کا جو ہے گاڑی کا چالان کیا جائے گا اور کہیں نہ کہیں آن لائن نمبر پلیٹ کے دوارا جو ہے انپون نمبر نکالا جا رہا ہے جس کے بعد جو ہے چالان کیا جائے گا آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاس کریں ہریانہ کے زلہ یمنا نگر کے میرا بی بجار کے باہر سے دکھانے کا پریاس کریں کس طریقے سے جو ہے کافی بھیڑ ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں آنے جانے والے لوگوں کو جو ہے کافی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آس پاس کے دکاندار جو ہیں کس طریقے سے وہ بھی جو ہیں کس طریقے سے سمسیہوں کا سامنا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں بھیڑ ہونے کے کاران دکانوں میں بھی گراہک نہیں آتے ہیں جس کے بعد آپ سب کو لائف تصویروں کا مادم سے دکھانے کا پریاس کریں لوکیش جو ہے سیچو یہاں پر موجود ہیں ان کے دوارا جو ہے بڑی کاروائی کی جا رہی ہے آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاس کریں آپ سب اس کو شیر جروع کیجئے گا سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاس کریں آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاس کریں دکھانے کا پریاس کریں لوگوں کو بتایا بھی جارہ جا گروہ کیا جارہ اور کہیں نا کہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آگے سے جو ہے آج تو چھوڑ دیا جائے گا لیکن کل سے جو ہے جو بھی گاڑی اگر دیکھے گی سب کو بتا دے وائٹ پٹی کے اندر جو بھی گھڑی دیکھے گی ادھر سڑک کے اوپر جو بھی گاڑی دیکھے گی اس کا جو ہے چالان کیا جائے گا آپ سب کو لائف تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاض کر رہے ہیں ڈکانداروں کو نقصان ہے اور عام جنر کو نقصان ہے میں تو کافی دنوں سے یہی موہیم ہے میری یہی اپیل ہے لوگوں سے کہ آپ لوگ ہماری موہیم میں جب کے اس موہیم کو آگے بڑھائیں کہ آپ لوگ سہر کے بیچ میں سڑک کے اوپر گاڑی بڑھ لگائیں جہاں پارکنگوں وہاں لگائیں اس سپیت پٹی سید پر لگیار گاڑی لگائیں موٹر سیکل بھی گھڑی ہے کون روک رہے نکو یہ گاڑی والا جو بیچ میں گھڑی کرتے ہیں تو اس لیے ان کو سمجھایا گیا بات تو ان کو سمجھایا گیا لیکن آگے سے کسی کو بخش آنی چاہیے سر کہیں نہ کہیں ایمبولنس وغیرہ کوئی آپ کو جو سا ہے ایسی ویدہ تو سبھی کو ہے ایمبولنس کو کو بھی ہے آم جن کو بھی ہے دکاندار کو بھی ہے آپ پر چلنے والے کو بھی ہے کرمچاری کو بھی ہے پبلک مین کو بھی ہے سبھی کو ایسی ویدہ تو تو دکھانے کا پیاس کرے کس طریقے سے جو ہے ٹریفک ایسے چو لکیش کے دوارہ بتایا گیا کہ اس طریقے کے ایمبولنس سویدھائیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے کس طریقے سے سمجھایاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سبھی کو لائی تصویروں کے مادم سے دکھانے کا پریاز کرے ہیں آپ سب سے گزارت تعداد شہر رو کیجئے گا ہریانہ کے زلہ یمنا نگر سے نیراج